السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و مصلین امام بعد محترم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے سامنے میں ایک ایسے چھوٹے کلمے کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ پاور فل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بہت ہی قیمتی فائدہ بتایا ہے وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ حب العالم نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے اللہ کی نبی اکرم ومکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت ناصل ہوتی ہے کسی پریشانی سے وہ دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تو خود اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین ہی کے طرف لوٹ کر کے جانا ہے یعنی کہ ہمارے جان اور مال میں ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں ہے ہمارے جان میں ہمارے مال میں یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کا تصرف اور اختیار ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ بھی مصیبت کے وقت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہیں گے تو اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کی بخششیں وعنایاتیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کو ناصل کرتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ اپنی برکتوں کو ناصل کرتا ہے اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں تو دیکھیں میرے دوستو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا کہا ہے کہ جو لوگ بھی مصیبت کے وقت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر رب کی رحمت ناصل ہوتی ہے یہ کتنا قیمتی جملہ ہے اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہو تو صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 918 سے لگا لجیے کہ جو انسان بھی مصیبت کے وقت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے گا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی دعا بھی ایڈ کر لے گا ملا لے گا تو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اسے اس مصیبت کا نعمل بدل اس سے بہتر بدلہ عطا کر دے گا سبحان اللہ آئے دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا امی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جس انسان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے کوئی تکلیف لاحق ہو کوئی پریشانی آ جائے اور وہ انسان پریشانی کے وقت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لے اور ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِ خَيْرَمْ مِنْهَا اے اللہ تو اس مصیبت میں ہمیں بہتر بدلہ عطا فرما اور اے اللہ تو اس مصیبت میں ہمیں عجر اور ثواب دے اور اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما یہ اس دعا کا معنی اور مفہوم ہے تو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ جو انسان یہ دعا پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اسے اس مصیبت سے بہتر بدلہ عطا کرے گا اس بارے میں امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتی ہیں کہ جب ابو صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو وفات پانے کے بعد میں یہ دعا پڑھنے لگی لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر مسلمان اور کون ہو سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا جو انسان اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا اس مصیبت کا نعمل بدل اللہ رب العالمین اسے بدلہ دے گا تو میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھتی رہی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے میرا نکاح جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا سبحان اللہ ذرا سوچئے کہ اس دعا کی برکت کتنی بڑی برکت ہے کہ پہلے وہ ایک عام سی صحابیہ تھی لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ام سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امہات المومنین والمومنات بنا دیا تو میرے دوستو کتنی بہترین دعا ہے تو ہم اور آپ جو ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کو لازم پکڑے اور ساتھ میں اس دعا کو بھی پڑھ لیا کریں